بسم اللہ الرحمن الرحیم گوگل پے ایپ اور فون پے ایپ یہ دونوں اپلیکیشنز آن لائن پیسوں کی ادائیگی کے ایپس ہیں اور یہ لوگوں کو پیسے کی ادائیگی میں سہولت فراہم کرتی ہیں ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایپس استعمال کرنے والا شخص اپنے ڈیویٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا بینک اکان نمبر کے معلومات گوگل پے یا فون پے کو فراہم کرتا ہے اور گوگل پے ایپلیکیشن اس شخص کے اکاؤنٹ یا کارڈ کو استعمال کر کے رقم کی ادائیگی کرتا ہے گوگل پے ایپ کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کرنے پر 9.2% چارجز لگاتا ہے جبکہ ڈیویٹ کارڈ اور بینک اکاؤنٹ سے ادائیگی کے اوپر کوئی چارجز نہیں لگتے ہیں اسی طرح فون پے وغیرہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے ان تمام تفصیلات کو سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گوگل پے اور فون پے ایپس اپنے استعمال کرنے والوں کی طرف سے قیمت کی ادائیگی کے وکیل ہوتے ہیں اور استعمال کرنے والوں کی رقمیں ان کے پاس قرض نہیں ہوتی بلکہ یہ صرف ٹرانسفر کا کام انجام دیتے ہیں جو کہ شرری طور پر بلکل درست اور جائز ہے اس کے علاوہ اس ٹرانسفر سسٹم میں سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ یہ اپلیکیشنز جو اسکریچ کوپن وغیرہ کی صورت میں نام دیتے ہیں وہ ان کی طرف سے ہبا ہوتے ہیں جس کا استعمال کرنا بھی بلکل جائز اور درست ہے البتہ گوگل پے ایپ اور فون پے ایپ کے ذریعے رقم کی ادائیگی میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال میں بینک سے یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں سود ادا کروں گا اور حکم یہ ہے کہ جس طرح سود ادا کرنا ناجائز ہے اسی طرح سود کا معاہدہ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے اس لئے اگر آپ ان دونوں اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے میں بینک اکاؤنٹ نمبر کا استعمال کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو بلکل جائز اور درست ہے البتہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے اختراز کرنا چاہیے موسیقی